پورے عرب میں اسلامی دعوت و تبلیغ کی اصل حقیقت واجہ ہو گئی اور لوگ اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہونے لگے ایسے موقع پر رومی حکومت نے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہوئے مدینہ پر حملے کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاری شروع کر دی شام سے آنے والے ایک کافلے نے مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی روم کی سلطنت عادی دنیا پر حکومت کرتی تھی اور اس زمانے میں سب سے بڑی طاقہ شمار ہوتی تھی اس لیے مسلمان بہت پریشان تھے ایک طرف بے سروسامانی کی حالت اور عرب کی سخت گرمی زوروں پر تھی اور دوسری طرف دور دراز کا سفر تھا مگر خاموش بیٹھنا بھی کسی طرح مناسب نہیں تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا اور ماہ رجب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیس ہزار کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبو کے لیے روانہ ہوئے مسلمانوں کی اس دیل رانہ اقدام کے وجہ سے رومیوں پر بڑا اثر ہوا اور انہوں نے حملے کا ارادہ چھوڑ دیا اور بہت سارے قبیلے کے سرداروں نے صلح کر لی یہاں ایک ماہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کیے فتح مندی کے ساتھ مدینہ واپس ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخر غزوہ تھا